اعوذ باللہ من الشیط والی وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب تیگت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ علاقہ آپ کے تمام پریشانے دلک تکلیفوں کو ختم کر دیں آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب ہیں طالب اور مطلوب کو حاضر کرنے والا یہ وظیفہ ہے اگر کچھ طالب ہے تو جس مطلوب کے لئے وہ وظیفہ کرے گا وہ فوراں حاضر ہوگا طریقہ بہت آسان ہے بہت نایاب ہے آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اگر آپ کسی کو پلانا چاہتے ہیں یا کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چنبیلی کے پھول چنبیلی کے پھول آپ نے لے لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے یا ودودو یا ودودو صرف گیارہ سو مرتبہ آپ دعا پڑھو گے یا ودودو اور دل میں آپ تصور رکھو گے اور کوشش کریں کہ جو آپ چنبیلی کے ساتھ پھول ہو تو ان میں سے چھے جو پھول ہیں وہ آپ نے کسی ہرے بھرے درخت یا پھل دار درخت کے اوپر آپ نے جو ہے دبا دینے ہیں لیکن ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے ٹھیک ہے ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے لیکن جس پھول کے اوپر رکھو گے سارے کٹھی ہی لیکن جو آپ نے اپنے طالب کو بیجنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے وہ پھول الگ ہوگا ٹھیک ہے اس پھول پر ایک پر بسات کرو گے تو اس باقی پرہائی کے وقت تمام پھولوں کو اپنے پاس رکھو گے اور جو چھے پھول ہیں ان کو آپ کسی ہرے بھرے درخت کے نیچے آپ دبا دو گے مٹی کے نیچے دبا دو گے ٹھیک ہے اور اور جو دوسرا پھول ہے جو ایک آپ اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے یا آپ روز اس کی خوشمو اگر ہو سکے تو آپ نے جس کو بلانا ہے توفے کے طور پر اس کو وہ پھول بیگو یا کوئی اس کو وہ پھول سنگا دے تو بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی نایاب ہے اور بہت آلہ ہے اور اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اپنے کمرے میں وہ پھول رکھ لے ان کو درخت کے نیچے نہ رکھے بلکہ اپنے کمرے میں رکھ لے تو جیسے جیسے خوشمو کمرے میں یہ بہت نایاب ہے جو ہے وزیفہ ہے آپ یہ لازمین کیجئے گا اللہ پر آپ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میری پوری کوشش ہے کہ میں ایسے لاجوا وزیفے آپ کے ساتھ پیش کرو جس کی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ضرور آپ کے ساتھ بہت اعلیٰ اور نایاب وزیفے بھی شیئر کروں گی جو رزت کے لیے اور پریشانیوں کے لیے بھی ہوں گے اور عملیات کے لیے تو میرا پہلا ہی عظم ہے کہ عملیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ جل سے جلد اور سے اچھی اچھی پوسٹ کی جائیں اجازت چاہیے اتنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پر آپ کو کنی کی توفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اللہ حافظ